میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں اس کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور مغفرت طلب کرتا ہوں وہ گناہ کو بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے اور شدید انتقام لینے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جو اللہ کی رضا اور دار سلام کو پہنچتی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول خاتم النبیین اور مخلوقوں کے سردار ہیں ان پر ان کی آل پر اسلام کی طرف سبقت کرنے والے ان کے اصحاب پر تابعین پر اور درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر اللہ کا درود اور برکتیں نازل ہو اور ہمیشہ خوب خوب سلامتی ہو اما بعد لوگوں میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کیجئے اللہ آپ پر رحم کرے اور جان لیجئے کہ بندے کے لئے اللہ کی توفیق کی علامتوں میں سے اور اس کی سعادت کے عنوان میں سے اطاعت کی آسانی سنت کی موافقت اہلِ صلاح کی صحبت حسنِ اخلاق بھلائی کرنا صلح رحمی وقت کی حفاظت اور مسلمانوں کے امور کا احتمام ہے پھر اس کے بعد آفیت و بے نیازی سے بڑھ کر لذیذ اور حاجت و ضرورت سے بڑھ کر کڑوی کوئی چیز نہیں گناہوں کو چھوڑنے سے زیادہ نفع بخش کچھ نہیں عدب سے بلند کوئی حسب نہیں جس میں صدق نہیں اس میں کوئی مروعت نہیں اور جس میں حیاء نہیں اس میں کوئی شرافت نہیں آپ درگزر کو اختیار کریں نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں مسلمانوں چھٹیوں کے موسم میں وقت اس کی حفاظت اس کی تنظیم اور اس سے حسن استفادہ کے بارے میں گفتگو مناسب ہے کہا گیا ہے سب سے بری چیز وقت کو ضائع کرنا ہے اور کہا گیا ہے وقت سونے میں سے نہیں ہے بلکہ وہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے اور ہر نفیس جوہر سے زیادہ قیمتی ہے وقت زندگی ہے وہی عمر ہے اور انسان ہر مہنگی اور قیمتی چیز کو اپنی عمر پر فیدا کرتا ہے حکیموں نے کہا ہے جس نے اپنی عمر کا ایک دن بھی گزارا کسی ایسے حق کے علاوہ جسے اس نے پورا کیا یا فرض کے علاوہ جسے اس نے آدھا کیا یا مجد و شرافت کے علاوہ جسے اس نے قائم کیا یا قابل تعریف کام کے علاوہ جس نے اس نے حاصل کیا یا علم کے علاوہ جسے اس نے چنا تو اس نے اوپر ظلم کیا اپنے دن کا حق مارا اور اپنی عمر کے ساتھ خیانت کی اسلام کے فرائز کی وقتوں کے حساب سے تقسیم کائنات کی حرکت اور فلک کی گردش کے ساتھ گھنٹوں اور منٹوں کی حفاظت کی ضرورت کو مؤقت کرتی ہے بعض سلف سے منقول ہے وہ پانچ وقتوں کی نمازوں کو ایک دن کا میزان جمعہ کو ہفتے کا میزان ماہ رمضان کو سال کا میزان اور حج کو عمر کا میزان کہا کرتے تھے یہ سب باریک محاسبہ اقل مندانہ تنبیح ہے تاکہ بندے کا دن ہفتہ سال اور عمر محفوظ رہے افسوسناک اور محلک بات یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو دیکھئے جو نہ صرف یہ پروانہ ہی کرتے کہ وہ اپنے وقت کو بیکار ضائع کریں بلکہ دوسروں کے وقتوں کا بھی چڑھ جاتے ہیں تاکہ انہیں بھی لہوے باطل اور حقیر چیزوں میں کٹیں بھائیو چھٹی وقت اور اس کی تنظیم اور عمر اور اس کی حفاظت سے متعلق افتگو نئے آنے والے پر غور کرنے پر اُبھارتی ہے جس نے وقتوں کو مشغول کر دیا اور لوگوں کی زندگی اور ان کے معاملات کی معاملات کی بارک ترین تفصیل میں داخل ہوا اور دخل انداز ہوا یہ وہ ہے جو انٹرنیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے سائٹس گروپس اور اکاؤنٹس اور سماجی رابطے کے ذرائع جو اس سے نکلے ہیں مسلمانوں بلا شبہ انٹرنیٹ اور اس سے منسلک سائٹس گروپس ذرائع وسائل اس میں موجود معلومات اس سے متعلق اور اس سے جڑنے والی چیزیں ان بہترین چیزوں میں سے ہیں جنہیں انسانیت نے مسافتوں کو نزدیک کرنے رشتوں کو بنانے تعلقات کو مضبوط کرنے اوقات کی تنظیم تمام جہتوں سے رابطہ کرنے معلومات کو بڑھانے ان تمام کو نیک عمال نفع بخش راستوں اور سمر آور منصوبوں میں لگانے کے لئے بنایا ہے اور یہ عظیم نعمتیں ہیں جن کی شکر گزاری ضروری ہے سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ ان کا استعمال اور ان سے مدد اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا جوئی میں خود کو اور لوگوں کو نفع پہنچانے میں کیا جائے اور ان کے ذریعے سے وقت کا صحیح استعمال کیا جائے اور اس کی صحیح تنظیم کی جائے مگر ہاں یہ وسائل ذرائع اور سائٹس اس دوسرے ایک دوسرے ذاویے سے عام اور خاص لوگوں کے لئے اس زمانے کی بڑی آزمائشوں میں سے ہیں جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے ہم بطریقی امتحان تمہیں سہرے کو بھلائی برائی میں امتلا کرتے ہیں ہم تمہاری طرف لوٹے جاؤ گے مسلمانوں جس نے ان وسائل اور سائٹس میں اکاؤنٹ کھولا تو اس نے اپنے اوپر محاسبے کا دروازہ کھول لیا اور اسے اس آیت کے عموم کو ہمیشہ پیشے نظر رکھنا چاہیے اور کہہ رہے ہوں گے یہاں ہماری خرابی یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا یا بڑا بغیر گھیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے اور تیرہ عرب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا اللہ آپ کی حفاظت کرے مسلمانوں مسلمان اپنے وقت اپنی رائے وسائل ہستداریاں اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی کانوں سے سنی ہوئی اور ہاتھوں سے چی ہوئی چیزوں کا احتساب کرنے والا ہوتا ہے اے اللہ کے بندے اپنے نفس کا احتساب کر فلا کے اکاؤنٹ سے فلا کے اکاؤنٹ تک فلا سائٹ سے فلا سائٹ تک زیادہ منتقل نہ ہو اپنے وقت کو زائے نہ کر جو تیرے لیے نفع بخش ہو اس کا حریص ہو اور متفرقات کو چھوڑ دے سوچو کیسی آزمائش اور وقت کا زیاہ ہوگا جب آدمی اپنے دن میں سے سب سے پہلی جس چیز پر اپنی آنکھ کھولے یہ وہی وسائل ہوں اور سونے سے پہلے جس پر اپنی آنکھ بند کرے وہ یہی سائٹ سوں شب و روز اور تاریکی اور روشنی میں ان وسائل میں لگے رہنہ عظیم آزمائش ہے جبکہ یہ وسائل عام اور حسین اوقات پر حاوی ہو جائیں بڑے آمال سے فیر دیں جن سے رابطہ ضروری ہے ان کے رابطے سے روک دیں جیسے والدین اقربا مقربین پھر کیا کیفیت ہو اگر ٹویٹ کرنے والوں کے ساتھ ہنگامہ آرائی اور جدال نفس والدین اہل اولاد اور ہر صاحب حق پر مقدم ہو کیسی آزمائش اور کیسا فتنہ ہو جب اس مبتلا شخص کا یہ عالی معتل ہو جائے تو تم دیکھو کہ وہ بدحواسی کا شکار ہے گوشہ نسینی غربت تنہائی اور بیچینی محسوس کر رہا ہے کیا یہ آزمائش نہیں کہ طالب علم ان وسائل کو کتاب اور قلم سے زیادہ پکڑتے ہوں اور زیادہ بہتر پکڑتے ہوں اور پھر نتیجتاً آپ دیکھو کہ نہ انہیں اچھی طرح پڑھنے آتا ہے نہ لکھنے اور نہ تعبیر کرنے کیا یہ آزمائش نہیں کہ آپ والدین میاں بیوی یا دو دوست کو تفریح اور خوشی کے مکان یا ان سو امبسات کی کسی محفل میں دیکھیں لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہوں اور جیسے وہ دونوں پتھر ہوں یا پھر دو جامد جسم سر جکھے ہوئے اور نگاہیں اسکرین ٹیلی فونز اور وسائل پر ٹھیکی ہوئیں اور جیسے کہ وہ ایسے دل والے ہیں جن سے سمجھتے نہیں ایسی آنکھیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ایسے کان جن سے وہ سنتے نہیں اس میں پڑھے لکھے اور جاہل چھوٹے اور بڑے مرد و عورت سب برابر ہیں ان آلات اور وسائل نے وقت فکر ترکیز اور حاضری میں سے کتنا لے لیا یہ خوفناک غلبہ بدحواسی پیدا کرنے والا شغل اور خطرناک مشغولیت ہے کتنے لوگوں نے حساس لذت اور فائدہ کھو دیا وقت برباد کیا بھیج رہے ہیں لکھ رہے ہیں ریسیو کر رہے ہیں اور یوں ماہ در ماہ ان کے پاس پیغامات کا ڈھیر لگ جا رہا ہے بغیر اس کے کہ اس سے غبار کو ہٹانے والا کوئی ہو ان مبتلہ لوگوں میں کتنے ہیں جو خود کو ایسے سائٹس میں پڑھ کا دھوکہ دیتے ہیں جن میں قرآن کریم ہے حدیث شریف ہے اہل علم اور متخصصین متخصصین کے مفید کلام ہیں حکمتیں اور ہدایت ہیں لیکن وہ انہیں نہیں کھولتا اور بساوقات لنگ مسررت آمیز ہوتا ہے اور وہ جانتا نہیں بڑی آزمائشوں میں سے یہ ہے کہ بات کرنے والا ایسی اخلاقیات سے متعلق بات کرے جنہیں وہ انجام نہیں دے رہا اور ایسی منوان سے روکے جنہیں وہ کر رہا ہے بھائیو مزید غور و فکر کے لیے ان پر نظر رکھنے والا دیکھتا ہے کہ ان وسائل اور آلاتنے طالبان علم بلند مقامات کے حامل اصحاب اور علمی و فنی اختصاص کے مالک افراد میں سے بعض فضلہ کے نفسوں کو کمزور کر دیا ہے ہاں ہاں جب وہ علامت و رمض اور عصوہ ہیں تو ان کی طرف رجوع کرنا زیادہ عظیم اور ان سے حسن ظن رکھنا زیادہ سنگین ہے ان میں سے بعض بزرگ ایسی لغزشوں میں پڑ گئے ہیں جن میں انہیں نہیں پڑنا چاہیے تھا آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی جو تعریفیں پاتے ہیں انہیں نمائع کرتے ہیں انہیں ٹویٹ کرتے ہیں پھر بسورت انہیں گھوماتے ہیں اور دہراتے ہیں اسی طرح اپنی ملاقاتوں کانفرنسوں اور حسولابیوں حصولیابیوں کا ذکر کرتے ہیں جبکہ ان کا حق یہ تھا جبکہ ان کا حق یہ تھا کہ ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں اور محلی کو فریب دہندہ شہرت کی چمک کی طلب سے بلند ہوں بھی آدھا ان مسائل اور معاملات میں ٹویٹس کمنٹس اور فالو کرتے ہیں جن میں تحقیق ثبوت اور مراجع کی کمی پائی جاتی ہے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ان راستوں کی خطا ان کے سواب سے بہتر ہے اور جو ہر وادی میں اور جو ہر وادی میں ٹویٹ کرے تو اس نے اپنے آپ کو بے اقوب بنایا اور بندوں کو الجھایا بڑے بڑی پریشانیوں کے بارے میں بے وقت افکار سنگین معاملات میں ناپختہ نظریات اور پیچیدہ مسائل کے کمزور حل جو پیش کیے جاتے ہیں انہیں تو چھوڑھیں دیجئے کہ یہ سب کے صبراتوں کی بیداری گہرے متعلق کانفرنسز آگاہ افراد اور ماہرین کے محتاج ہوتے ہیں پھر معین مسئلے پر ہیش ٹیک کے نام سے معروف ٹویٹ پر پل پڑھنے کی آزمائش پر غور کیجئے اس میں پڑھنے والے پڑھتے ہیں پھر ان میں سے بعض فضلاء عوام کے ساتھ زیادہ کی طلب میں بغیر فکر اور بصیرت کے بہ پڑھتے ہیں مسلمانوں بڑی مسئبتوں میں سے یہ ہے کہ بعض مجھول لوگ تعریف کی بعض عبارتوں کو مستحق اور غیر مستحق لوگوں کے لیے رواج دینے کی راہ پر چلتے ہیں اس غرض سے کہ ان کا نام ظاہر ہو اسی لیے وہ ان ٹویٹس کو دہراتے ہیں تاکہ اس مجھول آدمی کا نام بار بار آئے اور ان فضلاء ان کی شہرت کے سہارے اس کے فالوورز بڑھیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ ان مدھ سراؤں کے چہروں پر دھول جھوک دی جائے اللہ آپ کی حفاظت کرے اور صلاح فرمائے یہ چیز وہاں لے جاتی ہے جہاں فخر کرنے والے فالوورز اور دوہرانی یعنی ریو ٹویٹ کرنے والوں کی کسرت پر فخر کرتے ہیں اور مصیبت اور بڑھ جاتی ہے اگر یہ درست ہو کہ فالوورز کا بازار کھلا ہوا ہے جو خریدنا چاہے یا ان کا بازار جو ٹویٹس کو دوہراتے ہیں اور اسے فیس سے نشر کرتے ہیں اور زیادہ تر لوگ اس میدان میں اگرچہ کہ آپ حریص و نقصان پہنچاتے ہیں فائدہ نہیں برا کرتے ہیں بھلا نہیں یہ معاملہ اور سنگین یہ معاملہ اور سنگین تب ہو جاتا ہے جب یہ تعریف اور ظہور رفاہی کاموں بھلائی کے عامال نیک افعال اور نفع بخش منصوبوں سے متعلق ہو مبتلا شخص ان کی تصویر کھینچنے اور مختلف جب ہوں متضاد حالتوں اور متعدد سائٹس پر نشر کرنے میں مبالغہ سے کام لیتا ہے وہ اپنے عامال کی تفصیل ذکر کرتا ہے اور اپنی عبادتیں جیسے نماز روزہ حج عمرہ صدق عمر بالمعروف اور نحیہ نملنکر دعوت اللہ محاضرے تقریریں کانفرنسیں منصوبے وغیرہ جو بل ارادہ یا بلا ارادہ کے ریاو سمت میں گراتی ہیں نتیجتاً کبھی کبھی یہ منصوبے بگڑ جاتے ہیں وقت سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں یا ان کے ساتھ کھلوان ہو جاتا ہے کیا ایسا آدمی اپنے اوپر نہیں ڈرتا کہ وہ اس میں سے ہو جو بھلائی کرتا ہے اور اس بھلائی کے عجر میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا فضیل بن عیض رحمہ اللہ کہ اس قول پر غور کریں منافق وہ ہے جو اسلام کو بیان کرے لیکن اس کے مطابق عمل نہ کرے علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یہ بات جانتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ متقی پاک مستقنی اور چھپانے والے بندے کو پسند کرتا ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے وہ پہلے لوگ جن سے آگ سلگائی جائے گی تین ہیں قاری مجاہد اور خرچ کرنے والا یہ حدیث ہی مسلم میں بھی ہے اور اس لیے کہ اس میں انہوں نے اور اس لیے کہ اس چیز میں انہوں نے لوگوں کے لئے آرستگی سے کام لیا جس میں بقدر امکان اخلاص اور اخفہ ضروری تھا حسن بصری کہتے ہیں شیطان سے سب سے زیادہ یعنی پوشیدہ عمل ہے سب سے زیادہ محفوظ عمل پوشیدہ عمل ہے سلف سالی اس بات کے کتنے حریص ہوتے تھے ان کے پاس نیک عمل کا ایسا پوشیدہ خزانہ ہو جسے قریب ترین لوگ بھی نہ جانتے ہوں ایسے معززین پر اس بات کا اندیشہ ہے اور اس پر جس نے اپنے مطلوب شہرت و مطابعت میں سے کچھ پا لیا ہو کہ دل کی صفائی اندرون کی پاکی اندرون کی پاکی اور آخرت کے عمل میں نقصان اٹھائے پیارو پھر غور کرو ان افواہوں پروپیگنڈو منگرند حدیثو الٹے پلٹے گئے فتووں سے پرسائٹس پر جن کی نہ کوئی سند ہے اور نہ مصدر نہ کوئی لگام ہے اور نہ کوئی مانے واضح خطہ میں سے یہ ہے کہ بعض وہ جس نے مستعار نام رکھ لیا ہے یہ گمان کرے کہ یہ چیز اس کے لیے جھوٹ فریب غیر صحیح اور بے حقیقت چیزوں کو نقل کرنے اور لوگوں کی عزتوں میں پڑھنے کو مباہ کر دیتی ہے یہ چیز اس کے لیے جھوٹ فریب غیر صحیح اور بے حقیقت چیزوں کو نقل کرنے اور عزتوں میں پڑھنے کو مباہ کر دیتی ہے یہ حرام ہے جائز نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نامو اور حقائق سے واقعی فیار وہ دلوں کو بھید کو جاننے والا ہے پیارو جب دفتر ہی لوگوں کے اخلاق سے پردہ اٹھاتا ہے تو یہ وسائل اپنے ٹویٹس اور اسم کی فالوینگ کے ساتھ انفرادی اور اجتماعی سطح پر لوگوں کے اخلاق بیان کرنے لگے ہیں یہ آلات اور وسائل ہیں جو داخل ہوئے داخل انداز ہوئے پردہ اٹھایا افراد اور خاندان کی زندگی کی باریک ترین تفصیلات کی فضیحت کی خوشیوں میں غمیوں میں سفروں میں آنے جانے میں کھانے پینے میں ہر تصرف اور زندگی کے ہر تبدیلی میں بھائیو ان عدوات سے دائمی تعلق نے سماجی رشتے اہل و اقارب کے ساتھ سمراور رابطے اور ہر وہ فرد جس سے رابطہ متعلق ہے اس پر بڑا منفی اثر ڈالا ہے یہاں تک کہ ان میں سے بہستوں کے ساتھ یہ قطع تعلق کے ذرائع بن گئے ہیں رابطے کے ذرائع نہیں رہ گئے ان تمام کے بعد اگر آپ کسی کو لوگوں کے بیچ سر اٹھاتے ہوئے چلتے دیکھئے تو جان لیجئے کہ اس کے پاس ان وسائل میں سے کچھ نہیں آدمی کے صفحات کا عنوان اس کے سائٹ کا شعار اور اس کے فون کے نغمے اس کی عقل کا اعلامیہ ہیں بہت کم ایسے ہیں جو کلامی مارکوں اور انٹرنیٹ مباحثوں میں داخل ہوئے ہوں اور وہ کامیابیوں ہوں ہم ایسے علم سے جو جہل کی طرف لے جائے ایسے مباحثے سے جو ہماقت پر ختم ہو اور ایسے مناخشے سے جو بے وفوقی میں ڈالے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں بندے کے دونوں قدم قیامت کے دن نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اپنی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اسے کہاں فنا کیا ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے اور وہ روز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نام اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پالے گا لے خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے آج تو تو آپ ہی خود اپنا حساب لینے کو کافی ہے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لئے اور آپ کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہر طرح کے گناہ سے اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی مغفرت طلب کر لیجئے وہ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے یہ ہے وہ لغزشوں کو مٹاتا اور درگزر فرماتا ہے جو اس کی حفاظت میں آئے وہ اس کی حفاظت فرماتا ہے جو اس کی پناہ میں جائے وہ کامیاب ہو میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں صبح و شام اس کی نعمتیں اس کے بندوں پر چھائی ہوئی میں گواہ دیتا ہوں کہ ہمارے سردہ اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس نے ہدایت اور دین حقی طرف بلایا اور اسے واضح کیا ان پر ان کی آل پر اساب پر تابین پر اور ان کے راستے پر چلنے والے ان کے طریقے کی پیروی کر کے اصلاح کرنے والوں پر اللہ کی بڑھتیں اور درود و سلام اور تا قیامت خوب خوب سلامتی ہو مسلمانوں ان وسائل میں لگے ہوئے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے وقت ضائع کیا بہت سی ترجیحات اور ہمکاموں کو ضائع کیا ایسی گفت و شنید اور منعکشوں میں مشغول ہوئے جن کا نتیجہ صرف اتنہ انگیزی اور دلوں کو ورغلانہ ہے اپنے سائٹ اور اس کی فالوئنگ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا سوائے اس کے کہ کچھ خیلو قال جمع کر لیا اللہ آپ کی حفاظت کرے وقت ہی زندگی ہے وہی عمر ہے تو کیا انسان پر اس کی عمر اور اس کی زندگی سستی ہو گئی ہے انسائٹس اور آلات میں روئے بزا یعنی بے وقوف آدمی ظاہر ہوا ہے وہاں معاملات اور لوگوں کے سلسلے میں گفتو کرتا ہے اس کی نہ تعلم نہ اور نہ بردباری میں کوئی وقت ہے پھر اس کے ماننے والے ہو جاتے ہیں فالوئرز اور متاثرین جس سے فتنہ اور بڑھ جاتا ہے اور لوگوں کے اقدار ضائع ہو جاتے ہیں اور بڑی ہستیوں کے مقامات کھو جاتے ہیں اللہ کے بندے رابطے کے ذرائع کے ساتھ بہت سے لوگوں کے طریقے تعامل کو مزید سمجھداری اور حکمت کی ضرورت ہے ان وسائل کے ساتھ دائمی تعلق نے ان وسائل کے ساتھ دائمی تعلق نے ایسے لوگوں کو چھوڑنے پر مجبور کریا ہے جن کا چھوڑنا جائز نہیں اور ایسے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے پر مجبور کیا ہے جن کے جذبات کا احترام ضروری ہے اوقات ایسے چیزوں میں جائے ہو رہے ہیں جائے ہو رہے ہیں جو نفع بخش نہیں بچے ان چیزوں سے اپنی عقلیں بنا رہے ہیں جو سود مند نہیں مال اس میں خرچ کیا جا رہے ہیں جس سے کوئی فائدہ نہیں اور عبادتیں ان چیزوں سے نکالی رہی ہیں جو عبادتیں نفع بخش ہیں بعض فضلہ کی عبادت قابل غور ہے ایک درس جس میں دو حاضر ہوتے ہیں اس ویڈیو کیلپ سے بہتر اور زیادہ بابرکت ہے جسے دو لاکھ لوگ دیکھتے ہیں سنو اللہ کا تقوی اپناو اللہ تم پر رہم کرے مطلوب غور و فکر اور وقفہ محاسبہ ہے تاکہ ان وسائل اور ان کی ٹکنالوجی سے بہتر استفادہ کیا جا سکے ان کے مصبت پہلوں کو بڑھایا جا سکے اور منفی پہلوں کو کم کیا جا سکے اور ایسا وقت کی تنظیم اس کے استعمال کے اوقات کی تحدید اور اس سے جو کچھ لیا جائے اس کے اختیار کے ذریعے ہی ہوگا وقت کی مکمل حضافہ حفاظت تنظیم اور حسن ترتیب ہی سے ہو سکتی ہے غیر اہم اہم پر زیادتی نہ کرے اور ناہم زیادہ اہم پر اور معلوم بات ہے کہ وقت اور تمام تر مشغولیتوں کے لیے کوئی شادہ نہیں جس نے اپنے آپ کو غیر مہم میں مشغول کیا اس نے اہم کو ضائع کیا اور زیادہ اہم کو چھوڑا وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتا لیکن اس کے پاس ایک نگرہ یہ باتیں رہیں اور درود و سلام بھیجئے اپنے نبی جس کا حکم آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے اللہ کا فرمان ہے بلا شبہ اللہ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں ایمان والے تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو اے اللہ اپنے رسول اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج اور ان کی ازواج مطارات پر ان کی ذریعت پر اور ان کے چاروں خلفہ ابو بکر عمر عثمان علی پر اور بکیہ تمام صحابہ پر اور تابعین پر اور جو بہتر طریقے سے ان کے راستے پر چلے ان پر اور اپنے افو کرم سے اور جودہ کرم سے ہم پر بھی اے اللہ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے اے اللہ شرک و مشرکین کو مغلوب کر اے اللہ شرک و مشرکین کو مغلوب کر اے اللہ اپنے مومن بندوں کی مدد فرما اے اللہ اپنے دین کی مدد فرما اپنے کتاب کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو منصور کر اے اللہ ہمیں ہمیں ملکوں میں امن دے اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اصلاح فرما اے اللہ اور یہ حکمرانی انہیں دے جو تیرا خوف کریں اے اللہ ہمارے ولی عمر کو اے اللہ ہمارے حکمران کو بہترین توفیق سے نواز اے اللہ انہیں بر و تقوی کی توفیق دے اے اللہ انہیں بہترین مشیر کار رنایت فرما جو انہیں حق کی حق کے مشورے سے نوازیں اے اللہ انہیں اور ان کے ولی اہد کو اور ان کے اخوان و عوان کو اس بات کی توفیق دیجئے جس میں بندوں اور ملک کی سلامتی اور بہتری ہو اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نافذ کرنے کی توفیق دے اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائیے اے اللہ مسلمانوں کی زندگی سے معصیت کو دور کیجئے اے اللہ مسلمان مجاہدوں کی مدد کیجئے اے اللہ جو تیرے راہ میں جہاد کر رہے ہیں اے اللہ آپ ان کی مدد کیجئے اے اللہ اپنے کلمے کی بلندی کے لیے انہیں بہتر توفیق دیجئے اے اللہ ہمارے جو کمزور پریشان مسلمان ہر جگہ ہیں اے اللہ آپ ان کے ہو جائیے خاص طور سے فلسطین میں لیبیا میں یمن میں بورما میں اور ہر جگہ ہے اے اللہ اے اللہ ان کی پریشانی کو دور کیجئے ان کے زخم کو مندمل کیجئے اے اللہ ان کے جو دھدکارے ہوئے ہیں اے اللہ آپ ان کو پناہ دیجئے اے اللہ ان کے دشمنوں کی جو چال ہے اے اللہ اس چال کو خود دشمنوں پر لوٹا دیجئے اے اللہ جو سہیونی یہودی ہیں اے اللہ آپ کو وہ آجیز نہیں کر سکتے اے اللہ آپ ان کو پکڑ لیجئے اے اللہ ہم انہیں آپ ہی کے حوالے کرتے ہیں ان کے شر سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہمارے اوپر اس امن کو ہمارے امن کی حفاظت کیجئے اے اللہ اے اللہ مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دیجئے آمین اے اللہ ہمیں توفیق دیجئے اے اللہ ہمیں توبہ توبہ کی توفیق دیجئے اور ہماری طرف سے قبول کر لیجئے اے اللہ قبولیت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیجئے اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اے اللہ اور ہم پر رحم کیجئے بلا شبہ آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں اور ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی سے نوازیے اور اے لوگوں تمہیں اللہ احسان اور بھلائی کا حکم دیتا اور فہشہ سے روکتا ہے اور یہ وہ ذکب اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے